ایسا ہے کہ اکتیس مارچ کو سیٹلائٹ ٹاؤن اس میں کچھ لاکھ میں ایک گھر میں پیٹرول پامپ اور پولٹری فارم میں پندرہ لاکھ کی ڈکیٹی ہوئی تھی یہ ہم آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں اور اس میں ان کے جو جتنے کھاتے ریجسٹر وہ چیزیں بھی ساری لے گئے تھے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہے تھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیمیں بنائیں سی آئیے پلس لوکل پولیس انویسٹیگیشن تو انہوں نے یہ بندے جو ہیں وہ گرفتار کر لیے اور ان میں سے وہ سارے کھاتے وہ چیزیں مدعی آپ کے سامنے ہیں آپ ہیں یہ ہیں یہ والے تو یہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کھاتے برامد ہو گئے اور وہ جو ساڑھے آٹھ لاکھ کی برامدگی بھی ہو گئی اور ملزم بھی مل گئے اور باقی بھی برامدگی انشاءاللہ ان کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہو جائے اور جو پسٹل تھا میگا روف استعمال ہوا وہ بھی ہم نے کر لیا اور سمان اور ملزم اور سارا وہ موجود ہے تو یہ ہماری ٹیم کے لیے ایک جیسے چیلنج تھا اتنی بڑی ڈکیٹی ہو جائے تو ایک مشکل پیدا ہوتی ہے اور پبلک کا کانفیڈنس بھی جاتا رہتا ہے تو اس کو ری سٹور کرنے کے لیے اور اس کو واپس کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی بھی لیکن ہم نے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی ہم نے وہ کام کیا اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایک یہاں انڈسٹرل ایڈیا تھانے میں ایک گدام سے ٹائر لے گئے تھے سارے اور وہ بھی ہم نے اکیس چار کو یہ ہوا تھا وہ بندے بھی پکڑ لیے اور سارے کے سارے ٹائر جو تھے چوری شدہ وہ بھی ہم نے واپس لے لیے اور ایک آپ کے نالج میں پہلے سے ہیں کہ جو رکشے کے گدام میں ہوا تھا وہ بھی سارے بندے ہم نے پکڑے اور گکیں اور ساری چیزیں ہم نے وہ ساری کر لی تھی یہ آپ کے علمیں ہیں ایک کا ذکر آپ کے دوستوں نے ہمیں کئی دفعہ مجھے پوچھا سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ لاہور سے جو ملزم ہم نے وہ پکڑا جس نے وہ بہت زیادہ وہ کیے ہوئے تھے تو اس ملزم کو فیصل افزل کو لانے کے لیے ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی ہے اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ ہم نے جتنے بھی ہمیں وانٹیڈ اور پیو ہوتے ہیں وہ ہم نے ایک سسٹم میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس سسٹم میں کہیں بھی بندہ آئے گا شناختی کاٹ کے ذریعے تو وہ کہیں نہ کہیں آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا وہ وہاں پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے سیول لائن بجلی روڈ قاعدہ باد اور شالکورٹ میں چھے مختلف کیس ہیں اس کے اور مختلف لوگوں نے اس کی آگے جو اس کی رقم بھی لکھی ہوئی ہے تقریباً پچاسی لاکھ سی ہزار روپے ہمارے ان ایف آئی آروں میں بنتی ہے لیکن اور بھی شاید اس کی اوپر ایف آئی آرے ہوں تو اس کو بھی ہم واپس لے کے آئیں گے ہماری ٹیم وہاں جا چکی ہے ہوم ڈیبارٹمنٹ کی پرمیشن سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں ایک مہینے کے اندر ہم نے اشتہاری ملزمان اکتیس پکڑے ہیں ترپن ہم نے مفرور جو تھے وہ پکڑے ہیں آٹھ گاڑیاں برامت کی ہیں جو کاریں چھبیس مٹسائیکل ہم نے برامت کی ہیں انیس پسٹول اور اٹھاون کارتوس جو ہیں وہ ہم نے مختلف وارداتوں میں برامت کی ہیں ہینڈ گرنیڈ چار برامت کی ہیں اور ہیروین بہت کم استعمال ہوتی ہے نشے کے طور پر تو ایک کلو گرام سے کچھ کم یہ برامت کی ہے لیکن جو چرس زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اکتیس کلو گرام چرس جو ہے وہ برامت کی ہے اور ان لوگوں کو چلان کیا ہے اور اس طرح باقی مختلف چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی غیر منونہ نمبر پلیٹیں انتیس سو پچیس ہم نے اتاری ہیں اور کالے شیشوں کی اٹھارہ سو بیس گاڑیوں کے اوپر ہم نے کیا ہے اور قرائداری کا ایکٹ جو ہے اس کے ہم نے پچیس کیس کیا ہے اس ایک مہینے کے دوران اور قرائداری کے ایکٹ میں ہم نے تھوڑی سی پالیسی بھی بدلی ہے اس میں آپ کے ذریعے پیغام بھی پہنچ جائے گا کہ قرائداری کے کام کا مقصد ٹیررسٹ کو مکان نہ لینے دینا ہے عام آدمی کو تنگ کرنا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اپنے پوری ٹیموں کو بتا دیا ہے پورے تھانوں کو بتا دیا ہے کہ قرائداری والے ایشو کے اوپر لوگوں کو پہلے بلوایا جائے گا ان کی تصدیق کی جائے گی اور اگر ان کی تصدیق میں کوئی خرابی نظر آئے تو کیس کیا جائے گا ادروائز ان کی ریجسٹریشن کر لی جائے گی تو یہ بار بار رات کو لیٹ نائٹ یا اس طرح ریڈ کرنا بھی ہم نے اس میں منع کر دیا ہے تو دن کی روشنی میں بلوایا جائے قرائدار کو بھی بلوایا جائے مالک مکان کو بھی بلوایا جائے کاغذوں کی تصدیق مقصد تو تصدیق کرنا ہے تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان المبارک کی ہم نے اپنے طور پر جتنی تیاری کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں ہماری آپس میں کوارڈینیشن میٹنگز ڈسٹرک ایڈنسیشن کے ساتھ اور اپنی ہو گئی ہیں لیکن ابھی اور کریں گے تاجنوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ہماری اور ایف سی کی میٹنگ آپس میں پھر ایک اور دفعہ ہو جائے گی تاکہ ہم بہتر سے بہتر سیکیورٹی پروائیڈ کریں بہتر سے بہتر جو ہے ٹریفک کا نظام ہم پروائیڈ کریں اور اس دوران میں آپ کو بتایا کہ یہ ہے کوئٹا میں ساری رات کو لوگ جاگتے ہیں تو رات کی پٹرولنگ کا بندوبست ہم نے سارا کر دیا ہے اور ترابی تک مسجدیں جو ہیں اس کے اوپر ہماری پٹرولنگ ہوگی ون فائف کی گاڑی ہوگی یا ڈسٹک کی ہوگی یا ایگل کی گاڑییں ہوگی اور ہم یہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ امام بارگاہوں میں تو رضاکار موجود ہیں لیکن ہم مسجدوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رضاکار لوگوں کے ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے رمضان کی سیکیورٹی جا وہ کریں اور سہری تک ہماری پٹرولنگ جاری رہے گی اور اس کے بعد پھر ہمارا دوبارہ شہر کی روننگ زور کی نماز کے بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنی ٹیموں کو اپنی میٹنگیں کر کے کوشش کی ہے کہ ہر سال میں لڑائی جگڑے بہت ہوتے ہیں چونکہ لوگوں کو روزہ بھی لگا ہوتا ہے پھر لوگ خریداری اور افطاری کے لیے نکلتے ہیں پھر گھر جلدی جانا ہوتا ہے کوئی ٹریک آراش ہو جاتا ہے کوئی ریڈیاں اور پتھارے وہ زیادہ لگ جاتے ہیں تو ہم نے اپنی فورس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فورس نہ لڑے کسی سے برداشت کرے اور کوشش کرے کہ ہماری طرف سے لڑائی نہ ہو اور لوگوں کو سمجھایا جائے لیکن پھر بھی ایسے واقعات ہوں گے اور جو ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ایسے ریزولف کیا جائے کہ یہ واقعات نہ ہوں اور جتنی ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں وہ خدمت کریں گے جتنی فورس ہماری ڈپلائے ہوگی اس کام کے لیے روزوں میں افتاری کے وقت تو افتاری کے وقت ہم خالی نہیں چھوڑنا چاہتے پکٹس اور جو علاقہ تو ان کو ٹریفک والوں کو بھی افتاری موقع پہ دی جائے گی اور جو ڈسٹرک پولیس کی پکٹے ہوں گی اور گاڑیوں ہوں گی ان کو بھی افتاری موقع پہ ادھر ہی دی جائے گی یہ کوشش ہم کریں گے ویل فیر کا اسپیکٹ ہے تو باقی پھر آپ کے کچھ سوال ہوں تو اس کو جواب دے سر آپ کی بڑی کچھ ریپانس میں دیکھئی ہے لیکن آپ نے بھی سیف سٹی پروجیکٹ کو بڑی اہمیت کا حامل سکتا اور ہمیشہ پہ بات بھی کی تو کہاں تک پہنچا سر اس میں مزید تیزی بھی دواست کی ہے جرہاں کی روکتا ہم کی لیے تو پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے نا اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے آج کال جو ہم محنت کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کیمروں کی مدد سے ہمیں لیڈز ملتی ہیں جو کیمرے مسجدوں پر لگے ہیں جو کسی چرچ کے ارنسیشنے لگائے ہیں جو بینک نے لگائے ہیں یا کچھ دکانداروں نے لگائے ہیں تو یہ کیمرے اگر ہمارے لیے اتنی مددگار ثابت ہو رہے ہیں تو یہ حالانکہ یہ سیمپل سی سی ٹی بھی کیمرہ جاتا ہے اگر سیف سٹی لگے گا تو کرائم میں اتنا فرق پڑے گا کہ جو ہم اور آپ چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سکون ہوگا لیکن اس میں جو رکاوٹیں ہیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ابھی وہ میرے یا کسی کے بحث میں نہیں ہیں حالانکہ جو لو لیول ڈیزائن کنسلٹنٹ کے پاس گیا کنسلٹنٹ نے اس کی اوپر کچھ ابزرویشنز لگا کے کمپنی کو واپس دیا ہیں اور اب کمپنی نے اس کا جواب دینا ہے اس کو ریموو کرنا ہے یہ پروسس کا حصہ ہے جو نیچرل ہی ہونا ہوتا ہے تو اس ان مراحل سے وہ گزر رہے ہیں تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمارا اب نظیر کورسہ پولیس کے ہیں اور کل بھی میٹنگ ہوئی اور اسی کی بھی ڈسکیشن ہوئی کہ دوبارہ کیسے اس کا جلدی سے جلدی جواب دیا جائے وہ چیزیں ریموو کی جائیں جو انہوں نے نشاندہی کی ہے اور جب فائنل ہوگا تو پھر ہم اس کا ورک آرڈر دیں گے اس سے پہلے ورک آرڈر نہیں دے سکتے اور ایسی بھی چاری چار گرفتار ہیں ایک رہتا ہے چار گرفتار ہیں یہ کورٹ کی فارم کمالی پچھے یہ سوڑی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ اس ڈکیٹی کے مدعی ہیں یہ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتا دیں شکریہ جو بھی آپ دل کرے میں سارا کشلاخ کی طرف سے اور سارا پولٹری کی طرف سے ہمارا کوئیٹا کا کیفتان ڈی آئی جی کوئیٹا عبدالرزاک چیمہ صاحب اس پی سی آئی زاید شاہ صاحب اسی چو جو ماشاللہ شترانگ انگ اسی چو اس کی بڑی خدمات امین جاپر صاحب نیوک شلاخ ہمارے اتکرامان صاحب اور اے سائی نظام ترین صاحب میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور ڈی آئی جی صاحب کا کہ ماشاللہ اس نے تشکیل دیا ہوا ہے تشکیل دیا ہوا ہم اس پر پخر کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کوئیٹا سارا بلشتار میں انشاءاللہ حمن رہے گا جتنا قربانی یہاں پر پلیس نہیں دیا ہوا ہے شاید کسی بھی نہیں دیا ہوا ہے اگر ہم لوگ پلیس کے ساتھ دے ہوئے عوام خاص طور پلیس کے ساتھ دے ہوئے تو انشاءاللہ ہم لوگ ار وقت اس طرح سخروع ہوئیں گے جو آج ہوئے ہیں انشاءاللہ اور میں سیائے کو کچھلاک کی طرف سے پولٹری کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں بی آئی جی صاحب کو دے رہا ہوں کہ وہ سیائے کو دے دیں اور اس کے علاوہ ہم پچھلے جو پشتون آباد میں اور خالق شہید میں جو دکانیں ہوئی تھی ان کو ہم سی سی ون اور جو اپریسیشن لیٹر ہے وہ ہم دے دیتے ہیں وہ ہم نے ان کو دے دیا ہیں اور آئی جی صاحب نے بھی ان کو سی سی ون اور کیش کا کہا ہے تو جب میں میں نے اپنی وہ کر دیا ہے میں دے رہا ہوں لیکن آئی جی صاحب نے کہا کہ میرے پاس بھی ان کو میں نے بھیج دیا یہ آپ اس میں ملزمان نہیں پکڑے گئے یہ ہینڈ گرنیٹ جو ہے وہ نشاندہی پہ پکڑے گئے اس کا کیس یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اس میں ہم سی ٹی ڈی سے مل کے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ جہاں اس کا کیس ہوتا ہی دہشتگردی کا ہے اور اس طرح کے جو آئی ڈی بھی اس سے پہلے ملی تھی یہ کیس ہم سی ٹی ڈی سے مل کے پھر ڈھونڈتے ہیں اور یہ کامیابی یہ ہے کہ یہ چلنے سے پہلے کسی یہ پبلک کے لوگ ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں ان کا شکریہ ہے اور ان کا نام ہم نہیں بتاتے وہ کئی نہ کئی نشاندہی کر دیتے ہیں تو اس سے پہلے یہ انٹرسپشن ہوگا یہ بلکل آج ہمارے ایک اخبار میں بھی یہ خبر بھی چھپی ہے سٹریٹ کرائم جیسے ہی رمضان آئے گا تو اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایک دیا ہوا تھا کہ ہم پولیس ریسوانڈ نہیں کرتی ہم نے ایک کیس سٹریٹ کرائم کا ایسا جو ہے وہ انڈسٹرل ایریا میں کر کے ساری برامدگی کر لی ہے یہ انڈسٹرل ایریا میں یہ ایف آئی آئر ہے سکسٹی ٹو بٹا جو ہے یہ اس میں ہم نے بائیس چار کو ہوا تھا یہ ہم نے برامدگیاں کر لی ہیں لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دکاندار میں دکان پر لوگ اپنے دھیان میں لگے ہوتے ہیں کوئی پرس نکال رہا ہے کوئی فون چھین رہا ہے کوئی چیز ہے اس کے لیے پولیس کی نگرانی بہت مشکل ہوگی کیمرے ہمارے پاس ہیں نہیں لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی سادہ کپڑوں میں کوئی کوشش کریں ہم لوگوں کو پکڑنے کی یا کمپلینٹ ہم فوراں درج کریں گے اور اگر کمپلینٹ کا ایشو ہے تو ایک تو لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ ہر تھانے پر نمبر لکھا ہوا ہے اگر تھانے میں کمپلینٹ نہیں ہوتی تو وہ ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں وہ نمبر میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں وہ 0300 0300 8382057 یہ نمبر ہمارا ایسا ہے جس کی اوپر وہ میرے پاس ہوتا ہے خود رسپانڈ کرتے ہیں اور فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے مل کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم فوری طور پر کریں گے اور انشاءاللہ مل کے قابو پانے کی کوشش کریں گے ہم نے ان کو ہٹانے کے لیے اس رمضان میں کم کرنے کے لیے یہ جو بیگرز ہیں ان کے خلاب بھی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اکیلے پولیس کا کام نہیں ہے اس میں سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول ہے اور ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بیگر کو اٹھائیں اور اس کی ریابلیٹیشن وہاں کروائیں ان کو ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے سیکرٹی صاحب سے بات بھی ہوئی ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی سولت بنانے کی وہ بن جائے گی تو ہمارا جو ایکشن ہے لیکن ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کریں یہ واقعت ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جیسے یہ کیے ہیں اس طرح اور بھی کئی چیزیں پائپ لائن میں ہیں جب وقت آئے گا پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بریف کریں گے یہ ہمارا مستقل وہ کام ہے تو یہ دے دیں جی اب یہ اس کو ایسا ہے کہ دنیا جہان کی چیز صرف لوگ آپ بھی بھائی ہیں دوست ہیں پولیس ایکسپیک کرتے ہیں اور بھی میک میں ان کاموں کے لیے کوئی اور میک میں کام نہ کرے تو میں پکڑ بھی لوں تو میرے پہ الزام ہے گا یہ دیکھو جی ایک تو فتوہ لگ جائے گا دوسرا کہیں گے جی بڑے ظالم ہیں وہ ہی نہیں ہیں لیکن اب کیا کریں یہ 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 بڑا ٹرکی مسئلہ ہے ہم اگر کسی کو چندے سے روکیں اور رمضان المبارک اور اس سے پہلے بھی تو فتوہ کا کام بہت ہی آسان ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں کیا لگا دے اور ہمارے اوپر احتیاط سے کرتے ہیں لیکن یہ ذرا اوقاف کا بھی میکمہ ہے ریلیجیس افیرز کا بھی میکمہ ہیں اور بھی میکمہ ہیں ہم بھی ہائر کر لیتے ہیں تو لیکن ہم لیمیٹڈ طور پر ہمارا کام ہوتا روکنا لیکن نہ تو ہم بیک گرونڈ کا اس طرح کے کاموں میں نہیں کر سکتے تو بہتر ہوتا کہ اور بھی میکمہ جو انجن کا رول ہے وہ کریں اور پھر ہمارے کام میں ہو جاتا ہے